آج ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسمہ حسنہ میں سے بائیس میں نمبر پر ٹرینٹی ٹو اور وہ ہے الباسیتو 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 کا معنی ہوتا ہے فراخی کرنے والا اور کشادگی کرنے والا اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا صفاتی نام ہے ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ ذات ہے کہ جب وہ کشادگی اور فراخی پیدا کرتی ہے تو پھر اس کو کوئی تنگ نہیں کر سکتا بس یہی اللہ کی فراخی دنیا کے اندر کوئی شخص کسی چیز کو کشادہ کرے فراخ کرے کوئی دوسرا اس کو تنگ کر سکتا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی فراخی اور کشادگی کا عالم یہ ہے کہ وہ اگر جو ہے وہ رزق میں کشادگی پیدا کر دے تو کوئی اس میں تنگی پیدا نہیں کر سکتا وہ انسان کے جو ہے وہ قلب کے اندر کشادگی پیدا کر دے فراخ دل بنا دے تو کوئی اس کو تنگ دل نہیں بنا سکتا تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کشادگی کا عالم ہے کہ وہ کسی چیز کو کشادہ کر دے تو اس کو کوئی تنگ نہیں کر سکتا تو یہ اللہ کی ذات اور باسیت جو ہے یہ قرآن کریم میں اس باسیت کا لفظ جو ہے اسی فارم کے اندر نہیں آیا اس کے معنی تو آئے لیکن الباسیتو یہ اس عنوان کے ساتھ جو قرآن کریم میں کہیں نہیں آیا اور یہ اس کا جو عدد ہیں سیمنٹی ٹو ہیں سیمنٹی ٹو اس کے عدد ہیں اور اس کا مفرد عدد جو ہے نو ہے نو اس کا مفرد عدد ہے گویا کہ جب انسان اس کا ورد کرے گا تو ہر نو دن کے بعد یہ اللہ تعالیٰ سے توقع رکھے کہ کوئی لطیفہ غیبی ظاہر ہوگا یا اس نام کا اجلال جو ظاہر ہوگا تو گویا کہ نو نو دن کا یہ پروسس ہے تو یہ جو ہے الباسیتو اس کی جہاں تک فوائد کا تعلق ہے ایک فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کے کاموں میں کشادگی ہو اور کسی کی جب کوئی رکاوٹ نہ آئے اور کام اس کے سموت ہوتے رہیں تو چاشت کی نواز کے بعد یہ دس مرتبہ یا باسیتو پڑھ کے آسمان کی طرف تین دفعہ پھونکے اور ہاتھ رہا کے دعا کر لیں تو عشرا کی نواز کے بعد یہ عمل معمول میں رکھے اور یہ سیونٹی ون ڈیز کی نیے سے کر لیں انشاءاللہ اس کے کام کو شادہ رہیں گے اور کسی کام کوئی رکاوٹ اٹ کرنی آئے گی اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ اگر کوئی شخص جو ہے اکتالیس مرتبہ فورٹی ون ٹائم یا باسیتو پڑھ کے جو ہے اللہ سے دعا کر لیا کرے ہر نواز کے بعد تو اللہ تبارک و تعالیٰ جی اس کو ہمیشہ خوش رکھیں گے اس کا دل خوش رکھیں گے بظاہر سباب خوشی کے نا بھی ہوں لیکن یہ فرط محسوس کرے گا اور کسی قسم کا غم جائے اس کے پاس نہیں آئے گا اور ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کا ایک ختم ہے اس کا ختم سوالاک کا ہے اور تین دن کے اندر ختم کرنا ہے جیزا تین دن کے اندر سوالاک یا باسیتو یا باسیتو یا باسیتو کا غیرد کر لے تو تین رات کے اندر یہ بھی ختم کر لے اس کے بعد روزانہ جو ہے وہ سو مرتبہ یا باسیتو کا غیرد رکھے کسی بھی ایک نواز کی بات تو یہ ایسا زبردست حمل ہے کہ یہ ختم جس نے پڑھ لیا اس کو رزق غیب سے آئے گا اس کا رزق کے دروازے کھل جائیں گے اس کو رزق کی تنگیری آئے گی اور آج دنیا کے اندر رزق کی سب سے بڑا مسئلہ ہے یہی ہے کہ نعرہ ملکی سطح پر بھی بین الاقوامی سطح پر بھی انفرادی سطح پر بھی ہر آدمی پاس دعوت کی روٹی کے چکر میں تو اللہ تبارک وطالہ رزق کے دروازے کھولتے ہیں اور رزق کا محبوم تو عام ہے اسے کھانے پینے بھی محبول نہیں ہے اس کے انسان کا کپڑا لتا مکان دکان انسان کی زندگی کی ضروریات خواہشات کیا کچھ ہے تمام کے تمام ارزاق جو ہے اللہ تبارک وطالہ اس کے لئے آسان کر دیتا لیکن یہ بات ہی تجھے ہے اس کا طریقہ یہ کہ جب یہ شروع کرنا چاہے کوئی تو پہلے ایک مرتبہ صرف حاتحہ پڑے اس کے بعد تیرہ مرتبہ قلولہ پڑے گیار مرتبہ دروشی پڑے یہ پڑھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و تفیل سے تمام دنیا کے اولیاء کاملین کو اور تمام پوچھ لے انبیاء اکرام کی اروح مقدسہ کو اس کا سوا پہنچا دے اور دعا کر لیے آلہ ان سب کی روحی توجہات بھی عطا فرما اور یہ میں عمل کرنے لگا ہوں یہ ختم پڑنے لگا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و تفیل سے اس کو قبول فرما یہ کر کے اب یہ یاباسی تو کفید شروع کر دے روزانہ کی جو بھی تعداد ہو تین دن کے دن اس کو ختم کرنا ہے یہ جب ختم ہو جائے گا اس کے بعد یہ تفصیلی لمبی دعا کر لے اپنے لئے اس کے بعد روزانہ سو مرتبہ پڑھ لیا کرے پھر دیکھیں گریزر کے خزانے کیسے اس کی طرح متوجہ ہوتے ہیں یہ اس کا بڑا فیدہ اور ایک فیدہ ہے کہ اگر کسی کو مصیبتیں پریشانیاں اور اندر باہر کی ٹینچنیں ستا رکھی ہیں اور وہ اس سے چھٹکارہ نہیں پاتا تو اس کو چاہیے ایک سو اکتالیس مرتبہ ون ہنٹ فورٹی ون ٹائم یہ جو ہے یاباسی تو کفید کرے اول آخر جو سو مرتبہ دروشی پڑھیں درود عبرہمی بھی پڑھ سکتا ہے کوئی بھی چھوٹا درود جو ہے صلی اللہ علیہ محمد وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتا ہے یا وہ جو درود چیزی میں بتایا کرتا ہوں اللہ مصلی وصلی وبارک علیہ سیدنا محمدین نبی الامی وآلہ وصحبی الف الف مراتین تو یہ بھی پڑھ سکتا ہے تو یہ پڑھے اولا سو مرتبہ درمیان میں ون ہر فورٹی ون ٹائم یہ پڑھے یا باسیدو انشاءاللہ جو کسی بھی قسم کی مصیبتیں پریشانی ہیں بیماریاں اللہ تبارک وطالہ نے یاد دے دیتے ہیں اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے خواب میں اگر یہ نام دیکھا اور سنا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک وطالہ اس کی تنگیوں کو کشادگی میں بدل دیں گے اگر رزق کی تنگی ہے وہ ختم ہو جائے گی اگر شادی بیا کے حوالے سے مسائل ہیں کیونکہ اس کے فوائد میں یہ فائدہ بھی ہے کہ اگر شادی رشتہ نہیں ہوتا اور نصیب نہیں کھلتے بیٹی کے تو اس کے لئے بہت زبردہ اس میں تاثیر ہے گیارہ سو مرتبہ پڑھنا ہے الیون ہنڈر ٹائم جو یہاں پاسیدو کے ورد کریں عیشہ کے بعد اول آخی گیارہ مرتبہ دروشی پڑھیں یہ پڑھ کے وہ بچی خود پڑھیں یا اس کی ماں یا دونوں پڑھ سکتے ہیں پڑھ کے جو ہے نیک اور اچھے رشتے کی دعا کریں زبردست ہے کہ فورٹی ون ڈیز کرنا ہے اس سے پہلے نصیب کھل جائیں گے اور بہتر نیشتہ نصیب ہو جاتا ہے تو خواب میں دیکھنے کا مطلب ہے اللہ تبارک وطالعہ ہر طرح کی تنگیز کی ختم کر کے اس کو کشادی عطا فرما جائیں گے خاص طور پر اس کو شرح صدر نصیب ہوگا اور قلب میں اس کے ایمان کی مضبوطی نصیب ہو جائیں گے سبحان اللہ بہت زبردہ اور اس میں حضرت یہ جو آپ نے سوالاک کا جو بتایا یہ ایک آدمی کے کرنے کا ہے یا سب آٹھ دس لوگ ملکتا ہے نہیں ایک آدمی کئی لوگ ملکتا نہیں ایک آدمی کے کرنے کا کیونکہ وہ پھر ایک آدمی عامل ہو جاتا ہے ختم اس نے کر دیا یا باسیتو کا عامل ہو گیا اب یہ سو مرد پر پڑے بلکہ یہ آگے بھی کسی کو بخش دے گا تو اس کو بھی وہی نفع ہوگا وہ آگے کسی کو کہا یا آپ سو مرد پر پڑھ کے دعا کر لیں تو اس کو بھی اسی طریقے سے فراخی ریزر کا نفع پہنچے گا لیکن ایک دفعہ اس کو مجادر کر لینا چاہیے بڑی بات نہیں سوالا کچھ بھی نہیں یہ آپ باسیتو پڑھنا ہے تو کرنے والے کرتے ہیں تو کر لیں کہ تین دن کی مشقت ہے تو انشاءاللہ دیکھیں پھر نفع ہی نفع ہے بہت شکریہ تو ناظرین یہ اسماعی حسنہ کے فوائد جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اب یہ تو حضرت وامہ موتی بکھیر رہے ہیں